اسلام علیکم میرے شہر نے بہت بڑا گناہ کر دیا تھا اس سے بتا لینے کے لئے میں نے اسے شادی کر لی مگر وہ نہیں جانتا تھا مجھے اس کی حقیقت معلوم ہے اکثر ہی وہ بہت شرمندہ شرمندہ نظر آتا تھا ایک رات وہ مجھے ایک سنسان جگہ پر لے گیا اس کے بعد جو کچھ ہوا میں نے اس کے بارے میں سوجا بھی نہیں تھا میرے شہر نے میرے شہر مسکراتا ہوا کمرے میں آیا اس کے ہاتھ میں ایک شوپر تھا مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا دیکھو میں تمہارے لئے کیا لائیا ہوں چلو جلدی سے یہ کپڑے پہنو میں تمہیں ایک خوبصورت جگہ پر لے جاتا ہوں میں نے ایک نفرت بھڑی نگاہ اس پر ڈالی بزار تو میں اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہی تھی لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ میں آج اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہوں جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا آج اسے میں اس کے گناہوں کی سزا دینے والی تھی جن سے اسے لگ رہا تھا میں لا علم ہوں مجھے اس کا علم نہیں ہے اس نے ہمیشہ ہی مجھے زندگی میں بے وقوف سمجھا تھا لیکن آج میں اسے سبق سکھانے والی تھی اسے بتانے والی تھی کہ وہ مجھے کیا سمجھ رہا تھا اور حقیقت میں میں کیا ہوں وہ مسکراتا ہوا میرا فیٹ کرنے لگا تھوڑی دیر بعد میں ریڈی ہو کے آئی وہ مجھے دیکھ رہا تھا میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور شرمنگی دیکھ رہی تھی لیکن اس کی شرمندہ ہونے سے کیا ہو جانا تھا جو گناہ وہ کر چکا تھا اس کی سزا تو اسے ملنے ہی تھی تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھے لے کر ایک خوبصورت سی جگہ پڑا آ گیا اس جگہ پڑا آنے کے بعد میں نے کھلی ہوا میں سانس لیا آج میں وہ کرنے والی تھی جو کہ بہت زیادہ غلط تھا ایک گناہ اس نے کیا تھا تو آئی دوسرا میں اسی کے سامنے کرنے والی تھی اس کی گناہوں کا بدلہ میں صرف اسی طرح ہی لے سکتی تھی میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اچانک ہی میں نے اس کے سامنے ہی میرا نام ملیحہ ہے میں ایک ہی بہن تھی اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ لڑ لی تھی میرے ماں باپ نے کبھی میری کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا اور یہ اس دن کی بات ہے جب میرے ماں باپ اس لڑکے سے ملنے کے جسے میں بہت زیادہ محبت کرتی تھی ان کا کہنا تھا کہ انہیں وہ لڑکا پسند نہیں آیا جس کی وجہ سے وہ پھر اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے یہ بات انہوں نے مجھے کال پر ہی بتا دی تھی اور یہ بات سننے کے بعد میں بہت زیادہ پرشان ہو جگی تھی میں انہیں بار بار کال پہ سمجھا رہی تھی میں اسے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں نہ جانے وہ آپ کو کیوں نہیں اچھا لگا لیکن مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے لیکن بار بار مجھے ماما بابا یہی سمجھا رہے تھے ہم تمہارے لئے اسے بھی اچھا لڑکا دیکھیں گے لیکن اس کے بعد کال کٹ ہو گئی تھی ان سے بات کرتے کرتے اچانک ہی عجیب قسم کی آواز آئی جیسے ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہو میں انہیں چلاتے ہوئے بلاتی رہی لیکن ان کی کوئی آواز نہ آئی اس کے بعد مجھے پلیس کی کال آئی انہوں نے مجھے ہسپیٹل کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ میرے ماما بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جب میں ہسپیٹل میں گئی تو وہاں حمزہ بھی موجود تھا اسے دیکھتے ہی میں بری طرح سے رونے لگ گئی وہ مجھے دلاسہ دیتے ہوئے کہنے لگا تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے ماما بابا کو کچھ نہیں ہوگا لیکن میں مسلسل روئے جا رہی تھی جان تو میری اس وقت نکلی جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا ہم آپ کے والدین کو نہیں بچا پائے اس وقت میں بہت زیادہ بے بس ہو چکی تھی میرے پاس دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا تھا اس وقت حمزہ نے مجھے سہارا دیا کہنے لگا رونہ بند کرانا میں ہوں تمہارے پاس کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا لیکن اس کے ہاتھ بہت زیادہ کام رہے تھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اس کے کنتھے کے ساتھ سر لگائے روئے جا رہی تھی اس نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ وہ میرا ہمیشہ ساتھ دے گا مجھے کبھی نہیں چھوڑ کر جائے گا لیکن مجھے اپنے ماں باپ کے جانے کا بہت زیادہ دکھ تھا جلد ہی ہم دونوں نے نکاح کر لیا نکاح کے بعد مجھے حمزہ بہت زیادہ بدلہ ہوا لگنے لگ گیا تھا زیادہ تر مجھ سے بہت دور دور رہتا تھا اکثر رات کو بیچینی کے عالم میں کمرے سے اٹھ کر پاہر چلا جاتا نہ جانے مجھ سے دوری کی کیا وجہ تھی لیکن مجھے ایک دن معلوم ہو ہی گیا جب رات کے وقت میں نے اسے چھت پر کسی سے بات کرتے دیکھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرا حمزہ جسے میں اتنی زیادہ محبت کرتی ہوں جسے میں اتنا ٹوٹ کر چاہتی ہوں وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا مجھے اتنا بڑا دھوکھا دے گا اس نے تو مجھ سے سب کچھ ہی چھین لیا تھا میں جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس رویات حمزہ کی حقیقت جاننے کے بعد میں خود ہی اسے بہت زیادہ دور ہونے لگ گئی اب تو میں خود اسے بہت کم بلاتی تھی اور یہی بات اسے پرشاند کرنے لگ جاتی تھی اکثر ہی مجھے کہتا تمہیں کیا ہو گیا ہے تو مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی اچانک ہی مجھ سے اتنا زیادہ دور دور کیوں ہوتی جا رہی ہو میں دل ہی دل میں سوچتی جتنے بڑے تم تھوکے بات ہو میرا بس نہیں چلتا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں تم مجھے کبھی زندگی میں اتنا بڑا تھوکہ دوگے میں نے سوچا بھی نہیں تھا جس شخص پر میں خود سے زیادہ اعتبار کہتی ہوں جس کی خاطر میں اپنے ماں باپ سے لڑے ہی تھی وہی مجھے اتنا بڑا تھوکہ دے رہا تھا میں اس کے سامنے مسکرہ دیتی اور کہہ دیتی نہیں بس ویسے ہی مجھے اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے یہ بات سن کر وہ خود بھی بہت زیادہ پرشان ہو جاتا مجھے دلاثہ دیتا کہتا آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیتا مجھے یوں محسوس کرواتا تھا مضبوط سائے میں ہوں لیکن مجھے اس وقت کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا جب جب وہ میرے پاس آتا تھا مجھے چھوڑا تھا مجھے کچھ ہونا لگ جاتا تھا میں اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگ جاتی اس کی قربت مجھے آگ لگا دیتی تھی میں اسے بہت زیادہ دور چلی جار گئی ہی تھی اسے لگتا تھا مجھے اس کی حقیقت معلوم نہیں لیکن اسے کیا معلوم تھا میں اسے کتنی نفرت کہنے لگی ہوں جتنی مجھے اسے محبت تھی اسے زیادہ مجھے اسے نفرت ہونے لگ گئی تھی آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کتنی آسانی سے میں اسے بدلہ لے لوں گی اپنی محبت کو میں یوں دفن کر دوں گی صرف ایک بدلہ لینے کی خاطر رات کو وہ میرے لیے بہت ہی خوبصورت سا ڈریس لے کر آیا کہنے لگا جاؤ چیند چکڑ گیا ہمیں خوبصورت سی جگہ پر جائیں گے میں نے سوچ لیا تھا ان خوبصورت لمحات کو میں اور زیادہ یدکائب بناوں گی جو کہ میں خود کبھی نہیں بھول پاؤں گی اور پھر جب میں اس خوبصورت سی جگہ پر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا جسے آخری بار محبت پھڑی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی وہ مجھے کہنے لگا مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو آج کچھ خاص لگ رہا ہے کیا مجھ میں میں نے نفرد پھڑی نگاہ اس پر ڈالی اور کہا ہاں تم بہت خاص لگ رہے ہو تم سوچ بھی نہیں سکتے تم آج مجھے کتنے خاص لگ رہے ہو چیز جا رہا ہے تمہارے صدقی اتاروں وہ حیرت سے مجھے دیکھے جا رہا تھا میں نے کہا مجھے حاصل کرنے کے لیے تم نے کیا کچھ نہیں کیا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرو گے مجھے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لوگے جس میں میرا ہی نقصان ہوگا وہ بہت زیادہ خبر آ گیا اس کے چھرے پر پسینہ آنے لگ گیا وہ خبراتا ہوا کہنے لگا تم غلط سمجھ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک حادثہ تھا میں ہنسی اور کہا وہ حادثہ تھا میرے ماں باپ مر گئے اور تمہیں وہ حادثہ لگ رہا تھا وہ حادثہ نہیں تھا وہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا تم مجھے معاف بھی تو کر سکتی ہو میں نے جو کچھ کیا تمہارے لیے کیا وہ ایکسیڈینٹ تھا میں نے جان بوجھ کر نہیں کروایا میں نے ایک دم سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا تم میرے ماں باپ کے قاتل ہو میں نے سوچا بھی نہیں تھا تمہیں مار دوں گی تم سے اپنا بدلہ لے لوں گی لیکن شاید تمہارے گناہوں کی سزا ہے کہ تم عمر پھڑکے لے رہو میں نے ایک دم سے اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا نہیں تم اسے دور نہیں جا سکتی نہ ہی میں تم سے دور جاؤں گا مجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھو میں نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا میں نے ایک دم سے اسے دھکا دیا اور کہا سمجھو میں تمہارے لئے مر چکی ہوں یہ کہہ کر میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی لیکن میں نے کبھی اسے طلاق نہیں دی ایک محبت جو میرے دل میں تھی اس کی خاطر وہ نفرت میں نہیں بدل سکی تھی موسیقی موسیقی